دوستو ہندی سنما میں ایک سنگیتکار ایسا تھا جو بڑی سے بڑی سنگر کے دباؤ میں نہیں آتا تھا چاہے سنگر کوئی بھی ہو کشور کمار ہو محمد رفی ہو مکیش ہو ہیمند کمار ہو تلت محمود ہو یا پھر ہو منناڈے دوستو ہندی سنما میں ایک سنگیتکار ایسا تھا جو بڑی سے بڑی سنگر کے دباؤ میں نہیں آتا تھا چاہے سنگر کوئی بھی ہو کشور کمار ہو محمد رفی ہو مکیش ہو ہیمند کمار ہو تلت محمود ہو یا پھر ہو منناڈے اس سنگیتکار کا نام ہے ایز ڈی برمن ایز ڈی برمن کسی سنگر کے آگے نہیں جھکتے تھے وہ وہی کرتے جو انہیں ٹھیک لگتا جو گانے کے حق میں ہوتا دوستو اس سے جڑا ہے قصہ ہے بات ان دنوں کی ہے جب انیس سو ساٹھ میں دیوانند کی فلم بمبئی کا بابو پر کام چل رہا تھا اس فلم میں تھے دیوانند اور سچترا سین اس فلم کو پروڈیوز ڈیریکٹ کر رہے تھے راج خوصلہ موسیقی 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 اس فلم میں دیوانند کے لیے گا رہے تھے محمد رفی کہا جاتا ہے کہ جب سنگیتکار ایز ڈی برمن کو لگتا کہ کشور کمار ان کی پیمانے پر کھرا نہیں اتر رہے ہیں تو وہ گائک کشور کمار سے بھی کنارہ کر لیتے یہی وجہ ہے کہ فلم بمبئی کا بابو میں دیوانند کے لیے انہوں نے چنا تھا محمد رفی کو اس فلم میں محمد رفی کے تین بہت خوبصورت گانے تھے اس گانے میں محمد رفی کے ساتھ ہیں آشا بھوسلے دوستو اس فلم میں ایک گانہ ایسا تھا جسے بیکڈراب یعنی بیک گراؤن میں بجنا تھا گانے کے بول تھے چلری سجنی اب کیا سوچے اس گانے کو لکھا تھا مجرو سلطانپوری نے کہا جاتا ہے کہ اس گانے کے لیے سنگیتکار ایس ڈی برمن کے بیٹے راہل دیو برمن نے گائک حیمنت کمار کا نام سوچھایا تھا سنگیتکار ایس ڈی برمن نے اپنے بیٹے کے سوچھاؤ کو یہ کہہ کر خارج کر دیا کہ حیمنت کمار کی آواز اب کمزور پڑ گئی ہے اس کے بعد انہیں گائک منہ ڈے کا نام سوچھایا گیا لیکن ایس ڈی برمن نے یہ کہہ کر منہ کر دیا کہ گانے یہ چلری سجنی کی دھن میں منہ ڈے کی آواز نہیں جچے گی پھر چلری سجنی کے لیے گائک تلت محمود کا نام سوچھایا گیا تلت محمود کو ایس ڈی برمن نے یہ کہہ کر ریجیکٹ کر دیا کہ ان کی آواز میں کمپن بہت بڑ گئی ہے کہا جاتا ہے کہ اس گانے میں گائک کشور کمار فٹ بیٹتے تھے لیکن سنگیتکار ایس ڈی برمن کو معلوم تھا کہ چونکہ بمبئی کا بابو میں دیوانند کے لیے محمد رفیق آ رہے ہیں اس لئے کشور کمار اس فلم کے ایک بیک ڈراؤپ یعنی بیک ڈراؤن والے گانے کو گانے کے لیے تیار نہیں ہوں گے اس لئے ایس ڈی برمن نے کشور کمار سے بات نہیں کی اب کون بچا آخر چلری سجنی کے لیے گائک مکیش کے نام پر چرچہ ہوئی مکیش کے نام پر سنگیتکار ایس ڈی برمن راضی تو ہو گئے لیکن جب گانے کے یہ رہرسل کے لیے مکیش ان کے گھر پہنچے تو اپنے سبحاؤ کے انسار ایس ڈی برمن نے مکیش سے صاف صاف کہا مکیش دیکھو میں وعدہ نہیں کر سکتا کہ چلری سجنی میں میں تم سے گواؤں گا ہی گواؤں گا یدی رہرسل کے آخری ٹیک کے بعد مجھے لگا کہ گانا ٹھیک نہیں ہوا ہے تو مجھے یہ ادھکار ہوگا کہ میں تمہارا گانا نہیں رکھوں ایس ڈی برمن کس بات پر مکیش نے کہا لیکن دادا یہ ادھکار تو آپ کے پاس ہمیشہ سے ہے میں تصرف یہ سوچ رہا ہوں کہ آپ نے مجھے بارہ سال بعد ایک بر پھر گانے کے لیے بلائے ہے سواب بھروسہ رکھیں میں اپنا سروشریشتھ دوں گا اس کے بعد ایک کمپوزر کے طور پر یدی آپ کو لگتا ہے کہ گانا ٹھیک نہیں ہے تو یہ آپ کا وشیش ادھکار ہے کہ آپ گانے کو سوکار کریں یا اسے ریجیکٹ کر دیں کہا جاتا ہے پھر مکیش نے یہ گانا گایا اور ایسا گایا کہ سب ہی دیکھتے رہ گئے اس اپیسوڈ میں آج اتنا ہی اگر اب تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اب جرور کر لیں اب اگلے اپیسوڈ میں آپ سے ہوگی ملاقات تب تک کے لیے ہمیں آگیا دیجئے نمسکار چل ری سجنی ہم کیا سوتھے